بھارت کی گلامی کے لیے وہی قانون بنا دیا سبتربی شتابدی میں انڈین پینل کورڈ اور میکولے بیان دیتا ہے بریٹش پارلیمنٹ میں کہ جب جب بھارت واسیوں کو انڈین پینل کورڈ کے آدھار پر نیائے دینے کی کوشش کی جائے گی نیائے ان کو کبھی بھی نہیں ملے گا ہر بار ان کے ساتھ انیائے ہی ہوگا اور جو سماج گلام بنایا جاتا ہے اس کو انیائے ہی کرنا پڑتا ہے نیائے دے کر اس کو گلام نہیں بنا سکتے تو بھارت کے لوگوں کو انیائے دینے کے لیے قانون بنایا ہے انڈین پینل کورڈ میکولے ایک بیان دے رہا ہے بریٹش پارلیمنٹ میں کہہ رہا کہ میں نے انڈین پینل کورڈ میں جو پرویزن لکھے ہیں جو انکشید لکھے ہیں وہ اتنی جٹل انگریجی میں لکھے ہیں کہ اچھے سے اچھے بھارتواسی سمجھ نہیں سکتے جندگی بھر پڑھتے رہے اس کو تو میرے بہت سارے وکیل متر ہیں جو ایمانداری سے مجھے کہتے راجی بھائی ہم کسی بھی قانون کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں آئی پی سی کبھی سمجھ میں نہیں آتا گول گول جلے بھی جیسی بھاشا ہے اور اتنی گول گول جلے بھیاں بنی ہیں کہ پہلا واقع پڑھنا شروع کرو تو انتم بھولتا ہے انتم تک پہنچو تو سارا پہلا صاف ہو جاتا ہے اب کیا نیائے ملے گا اس کے آدھار ایک اور قانون بنایا سی آر پی سی کرمینل پروسیزر کوٹ ایک اور قانون بنایا سی پی سی سیول پروسیزر کوٹ ان تینوں قانون کے آدھار پر ہماری عدالتیں چلتی ہیں آزادی کے باکٹ سال کے بعد بھی آئی پی سی میں ہمارے دیش کی آزادی کے بعد تھوڑا بھی سنشودن نہیں ہوا سی آر پی سی میں نہیں سی پی سی میں نہیں اور تھوڑے بہت سنشودن ہوئے تو معمولی سے ہوئے وہ وہی ہوئے جو انگریجوں والے سنشودن ہیں بھارتی طریقے کے سنشودن نہیں ہوئے اب دش پرنام یہ ہے کہ ان تین قانونوں کے آدھار پر پوری جو ویوستہ بھارت میں چل رہی ہے اس ویوستہ میں دس کروڑ لوگ نیائے کے لئے بھٹک رہے ہیں اپنی ایڑیاں گھس رہے ہیں چپلیں گھس رہے ہیں ان کو نیائے نہیں مل رہا ہے ان کے مقدموں کا فیصلہ نہیں ہو ان کروڑ مقدمے چل رہے ہیں مقدمے میں ایک وادی اور ایک پرتی وادی ہو تو سات کروڑ لوگ فیصلے کے لئے بھٹک رہے ہیں ان کو نیائے ملنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ایک ایک مقدمہ چلتے ہوئے چالیس سال پچاس سال پچپن سال ہو گئے ہی جا رہی ہے نیائی ملنے کی آشا ان کی دھومل ہوتی جا رہی ہے ایک بار میں نے بھارت دیش کے پورو نیائے دھیش ان کو پرشن کیا تھا اور ان کو پوچھا تھا کہ آپ کے عدالتوں میں جو ساڑھے تین کروڑ مقدمے چل رہے ہیں ان کا فیصلہ کب تک آ جائے گا تو بھارت کے پورو مکھ نیائے دھیش نے مجھے کہا کہ جب تک یہ IPC CRPC CPC انگریجوں والے ہی چلتے رہیں گے اور ان میں کوئی سنشودن نہیں ہوگا تب تک مقدموں کا فیصلہ ساڑھے تین سو سے چار سو سال میں آئے گا مطلب سیدھا سا ہے کہ نہ بادی جندہ رہے گا نہ پرتبادی جندہ رہے گا دونوں ہی مر جائیں گے وکیلوں کے گھر بھرتے چلے جائیں گے ان کی جیبیں بھرتی چلی جائیں گی مقدموں کا فیصلہ نہیں آئے گا کیونکہ مقدمے جس قانون کے آدھار پر نپتائے جا رہے ہیں وہ قانون ہی نہیں ہے فیصلہ دینے کے لئے میں نے تو ایک بار بہت کروڑ میں ایک نیای دھیش مہدے کو کہا تھا کہ آپ اپنے کو نیای دھیش مانتے ہیں کہیں لے کہ ہم مانتے تو نہیں ہیں لوگ ہم کو نیای دھیش کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں میں پوچھا کیوں تو انہوں نے کہا کہ ہم نیای دیتے نہیں تو نیای دھیش ہیں کہاں اور انہوں نے ایمانداری سے یہ سلکار کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نیای نہیں دیتے ہم تو مقدموں کا نپتارہ کرتے ہیں کیس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں مقدمے کا نپتارہ ہونا ایک الگ بات ہے نیای ملنا بالکل دوسری الگ بات ہے نیای کچھ اور چیز ہوتی ہے مقدمے کا نپتارہ کچھ اور چیز ہوتی ہے میں ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں مقدمے کا نپتارہ اور نیای کا انتر کیا ہے ہمارے دیش میں ایک قانون ہے اور انگریجوں کے زمانے کا ہے وہ آج کا نہیں ہے اور ایسے ہمارے دیش میں چونتیس ہزار سے زیادہ قانون ہے اس قانون کا نام ہے قرولیٹی اگینس اینیمل ایکٹ پشووں کے خلاف قرورتا ادنیم یہ قانون کیا کہتا ہے گائے کو ڈنڈے سے مارو تو جیل ہو جائے گی یہ قانون کہتا ہے گائے کو ڈنڈے سے مارو اس کو پرتاڑت کرو تو جیل ہو جائے گی آپ کو لیکن ہمارے دیش میں اسی گائے کو گردن سے کٹ دو اور اس کے ماسکی بوٹی بوٹی بیچ دو کچھ نہیں ہوگا آپ جرا سوچو ڈنڈے سے گائے کو پیٹیں تو جیل میں چلے جائیں لیکن گردن کٹ دیں اس کی اور اس کے ماسکی ایک ایک بوٹی کو بیچ دیں تو کچھ نہ ہو ہمارے خلاف اب ایسی استطحیق کے قانون ہو تو آپ بتاؤ نیای کیا ملے تھا نیای تو یہ کہتا ہے کہ جس گائے کو آپ جنم نہیں دے سکتے اس کو مارنے کا عدھکار تو آپ کو کسی نے نہیں دیا اور گائے کو کیا اس پورے پرانی جگت میں جیو جگت میں کسی بھی جیو کو مارنے کا عدھکار آپ کو کسی نے نہیں دیا سبھی جیو ویسے ہی جندہ رہنے چاہیے جیسے آپ جندہ رہتے ہیں نیای تو یہ کہتا ہے لیکن قانون کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ ڈنڈے سے مت مارو گردن سے کٹو اس کو یہ قانون کہتا ہے تو قانون اور نیای میں بڑا انتر ہوتا ہے اور ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں ایک قانون ہے کہ بچے کو جنم لینے سے پہلے مار ڈالو تو گرب پاس ہے وہ اور جنم لینے کے بعد مارو تو ہتیا ہے ہتیا میں تین سو دو کا کیس بنتا ہے فانسی کی سجا ہوتی ہے آجیون کاراباس ہوتا ہے اور گرب پاس میں کوئی فانسی کی سجا نہیں ہوتی کوئی آجیون کاراباس کسی کو نہیں ہوتا ہتیا تو دونوں ہی ہیں آپ نے بچے کو جنم لینے سے پہلے گرب میں مارا تو بھی ہتیا ہے جنم لینے کے بعد آپ نے مارا تو بھی ہتیا ہے ایک ہتیا کو گرب پاس کہتے ہیں دوسرے کو ہتیا کہتے ہیں ایک میں سجا فانسی کی ہے اور آجیون کاراباس کی ہے دوسرے میں سادھرن سجا ہے اس لیے اس دیش میں ہر سال ایک کروڑ بیٹیوں کو بھرود میں ہی مار دیا جاتا ہے بھرود ہتیا ان کی کر دی جاتی ہے اور اسی کا دش پرنام ہے کہ پرشوں کے بعد مہلاؤں کی سنکھیا تیجی سے گھٹتی جاتی ہے ایک ہزار پرش اس دیش میں ہیں تو اب مہلائیں آٹھ سو پچاس رہ گئی ہیں کسی دن ایسا ہوگا ایک ہزار پرش ہوں گے مہلائیں پانچ سو رہ جائیں گی کون سا سماج بنے گا کون سا دیش بنے گا کون سی سبیتہ بنے گی آپ سوچو قانون تو یہ ہے جنب لینے کے پہلے مار ڈالو گرب پاس جنب لینے کے بعد مار ڈالو ہتیا اگر دونوں کو ہی ہتیا پریبھاشت کر دیا جائے تو جنب لینے سے پہلے مارنے والوں کو بھی فاسی ہونے لگے تو اس دیش میں بھوڑ ہتیا تطکال رک جائے اور اس دیش میں بہنوں کی ہتیا تطکال رک جائے مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے جن ایک کروڑ بیٹیوں کو گرب میں ہر سال مار دیا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی بیٹیاں اس میں جھانسی کی رانی بن سکتی ہیں کتنی بیٹیاں جھلکاری بھائی بن سکتی ہیں کتنی بیٹیاں کتور چنمہ بن سکتی ہیں کتنی بیٹیاں اس دیش کا نام روشن کر سکتی ہیں جیسے کی بیٹے کرتے ہیں سب کو روک دیتے ہیں کیونکہ کانون ویوستہ ایسی ہے اس لئے میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس دیش میں کانون کا رات چل رہا ہے نیائے کی ویوستہ نہیں ہے اور کانون مرخطہ کے بنے ہوئے ہیں تو فیصلے بھی مرخطہ کے ہی ہو رہے ہیں اس دیش ایک اور ادھارن دیتا ہوں کانون اور نیائے کا اس دیش میں ایک کانون ہے اس کا نام ہے موٹر وحی کلیکٹ انگریجوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے اس کانون میں ویوستہ کیا ہے اگر آپ کسی وقتی کو گاڑی کے نیچے کچل کر مار ڈالو تو یہ گیر ارادتا ہتیا کا معاملہ بنتا ہے اور اس میں دو یا تین سال کی زیادہ سے زیادہ سجا ہوتی ہے اور گاڑی سے اتر کر اسی آدمی کو مار ڈالو تو ارادتا ہتیا کا آروف لگتا ہے اور سجا چودہ سال کی ہوتی ہے اور فانسی لگ جاتی ہے اب مجھے آپ بتائیے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں نے کسی کو کچل دیا یا گاڑی سے باہر نکل کر میں نے اس کو مار دیا ہتیا تو دونوں ہی میں نے کی ہے ایک ہتیا میں دو تین سال کی سجا اور ایک ہتیا میں چودہ سال کی سجا یہ کون سا نیا ہے دشپری نام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس دیش کے بگڑیل باپوں کے بیٹے جن کے پاس بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں وہ رات کو اندھا دند شراب پی کر گاڑیاں چلاتے ہیں اور ان گاڑیوں کے نیچے گریبوں کو کچل کر مار ڈالتے ہیں ان کے خلاف عدالتوں میں جب آروف تہ ہوتے ہیں مقدمے کے فیصلے ہوتے ہیں دو تین سال کی مشکل سے سجا ملتی ہے اور کئی بار وہ بائزت بری ہو جاتے ہیں ایک کیس ابھی ہمارے دیش میں ایسا ہی آیا تھا ایک بگڑیل باپ کا بیٹا اس کا نام ہے سنجیو نندہ اس نے دلی کی سڑکوں پر پھٹ پات پر سوتے ہوئے مزدوروں پر گاڑی چڑھائی تھی ایک جھٹکے میں آٹھ لوگوں کو مار دیا تھا عدالت نے اس کو چھوڑ دیا تھا موٹر وہی کلیکٹ ایک دوسرا بگڑیل باپ کا بیٹا ہے اس دیش میں اس کا نام ہے سلمان خان اس نے بمبئی میں بیسیوں لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے نیچے کچل کر مار ڈالا ہے چھٹا سانڈ کی طرح سے وہ اس دیش میں گھومتا رہتا ہے پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نیائے بیوستہ کے موہ پر وہ تماشا مارتا ہے کارن کیا موٹر وہی کلیکٹ جب اس قانون کا اتحاس جاننے کی میں نے کوشش کی تو پتا چلا انگریجوں نے یہ قانون بنایا تھا اپنے لئے کیونکہ انگریج موٹریں چلایا کرتے تھے گاڑیاں انہی کے پاس ہوا کرتی تھی اور اکثر ان کی موٹر کے نیچے آکے بھارتواسی کچل کر مر جایا کرتے تھے تو کسی انگریج کو فاسی نہ لگے اس کے لئے اس قانون میں بیوستہ ایسی کی گئی تھی وہ انگریجوں کے زمانے کی بیوستہ آج بھی چل رہی ہے اور کالے انگریجوں کے لئے فل اور فول رہی ہے اور ہم بھارتواسیوں کی چھاتی پر مونگن رہے ہیں ایسی دیش کی بیوستہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں دیش آزاد ہوا کہاں ستنترتہ آئی کہاں ایسے میں آپ کو سیکڑوں ادھارن دے سکتا کیونکہ انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے چونتیس ہزار سات سو پہتیس قانون ایسے کہ ایسے ہی چل رہے ہیں انگریجوں نے ایک قانون بنایا سنٹھارے سو ساٹھ میں اس دیش میں اس قانون کا نام رکھا ہے انڈین انکم ٹیکس ایکٹ آپ کی آمندنی پر کر لینے کا قانون دنیا کے اتحاس میں پہلی بار بھارت سے یہ شروع ہوا آمندنی پر کر لینے کا قانون انکم پر ٹیکس لینے کا قانون ہندوستان کے اتحاس میں میں نے بہت ڈھونڈا کوئی ایک راجہ ایسا نہیں ملا جس نے کبھی انکم پر ٹیکس لگایا اس دیش میں تو ایسے راجہ ہوئے جو کہا کرتے تھے کہ انکم کو کبھی بھی ٹیکس مت لگاؤ ٹیکس لگانا ہے تو خرچے پر لگاؤ ایک مہان بیتی ہوئے اس دیش میں جن کا نام تھا آچاری چانک سہیوں سے وہ اس دیش کے پردھان منتری بن گئے اور انہوں نے پردھان منتری بنتے ہی ایک ویوستہ کی کہ کسی پر کوئی کر نہیں ہوگا یہ ان کی فیلوسفی تھی ان کا کہنا تھا کہ جس راجہ کی پرجا پر کر زیادہ ہوتا ہے وہ راج بھکاری ہوتا ہے وہ کہتے تھے کر لگا کے راجہ کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ دینا بہت بڑے خطرے کو نمنترن دینا ہے راجہ کا دماغ کب خراب ہو جائے اور کب آپ کے دیئے گئے کر کو وہ برباد کرنا شروع کر دے آپ کیا کریں گے اس لئے کہتے تھے پیسے لوگوں کے ہاتھ میں رہنے چاہیے سماج کے پاس رہنے چاہیے راجہ کے پاس کم سے کم پیسے آنے چاہیے اس لئے کر کم سے کم ہونا چاہیے تو انہوں نے یہ ویوستہ دی تھی پرنام جانتے ہیں کیا ہوا جتنے سال چانک کس دیش کے پردان منتر رہے بھارت دنیا میں سونے کی چڑیا جیسا دیش تھا کیونکہ لوگ سمپن تھے لوگوں کے پاس سمپتی تھی کیونکہ لوگوں کا پیسہ سرکار کے ہاتھ میں نہیں جا رہا تھا تو لوگ سمپن تھے لوگوں کے ہاتھ میں سمپتی تھی پیسہ لوگوں کے پاس تھا سماج کے پاس تھا چانکک کے راستے پر جو جو راجہ اس دیش میں چلا جیسے چندرگوپت بکرمہ دیت جیسے چندرگوپت مورے جیسے سمدرگوپ جیسے ہرشوردن ایسے بیسیوں راجہ تھے جنہوں نے چانکک کی فلوسفی کو اپنا ہے اور انہوں نے کر نہیں لگایا کوئی ٹیکس نہیں لگایا پرنام یہ ہوا کہ جس جس راجہ نے ٹیکس نہیں لیا ہر ایک راجہ کے راجہ کی پرجہ سکھی تھی سمپن تھی دھن تھا سمپتی تھا ایشوری تھا اور بھارت دنیا میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا انگریجوں نے پہلی بار اس دیش میں کانون بنایا اور انکم پر ٹیکس لگایا اور اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ کانون پارت ہوا اور اس دیش میں لاغو ہوا جب یہ کانون بریٹش سنسد نے پارت کیا تو اس پر بہت بحث ہوئی اور اس بحث کے سارے دستاویج بریٹش پارلیمنٹ سے میں نے نکالے اور ان کا جب ابھیاز کیا تو چتر کچھ اور ہی دکھائی دیا انگریجوں نے یہ کانون کیوں لگایا کیا جرورت تھی اس کانون کو لگانے کی پتہ یہ چلا کہ اٹھارہ سو ساٹھ سے تین سال پہلے اٹھارہ سو ستاون میں کرانتی ہوئی تھی اس دیش میں اس کرانتی کو ہم آزادی کا پہلا سنگرام مانتے انگریج اس کو سینک ودرو کہا کرتے تھے ہم اس کو آزادی کا پہلا سنگرام مانتے تھے اس کرانتی میں نانا صاحب پیشوا تاتیاں ٹوپے جہاسی رانی لکشیوائی نانا فڑنبیس ان کرانتی کاریوں نے ایک بڑا سمہو بنایا تھا بہت بڑا سنگٹن تیار کیا تھا اور یہ سنگٹن بنانے کا کام اٹھارے سو چھپن سے شروع ہوا تھا بٹھور نام کے گاؤں میں کانپور کے پاس پہلی بیٹھک ہوئی تھے اور اس بیٹھک میں چار لوگ شامل ہوئے تھے نانا صاحب پیشوا تاتیاں ٹوپے عجی ملہ اور جہاسی گرانی لکشیوائی ان چاروں نے مل کر تیار کیا تھا کہ انگریجوں کے خلاف کوئی بڑی سنگرام کی استطیب بنانی چاہیے دیش میں تو تیار ہو گیا سنگٹن کے لیے گاؤں گاؤں گھومنا شروع کیا ایک سال میں سنگٹن اتنا بڑا ہو گیا کہ اتر سے دکشن پورپ سے پشم ساڑے تین سو اسطحانوں پر سمو تیار ہو گئے کرانتی کے لیے اور ان سب نے مل کر ایک تاریخ تیہ کی 31 مئی 1857 کو ایک ساتھ پورے دیش میں انگریجوں کے خلاف بگاوت کی جائے گی اور انگریجوں کا ساشن اکھاڑ کر فیک دیا جائے جب یہ تیہ ہو گیا درگٹنا کیا گھٹت ہو گئی بھارت دیش میں ایک عمر شہید ہوئے ان کا نام تھا منگل پانڈے انگریجوں نے ان کو فانسی پر چڑھا دیا بہرکپور کی چھاونی میں ان کو فانسی دے دی گئی 8 اپریل 1857 منگل پانڈے نے کیا کیا تھا ان کو ایک دن یہ پتا چلا کہ انگریجوں کی سینہ میں کام کرتے ہوئے جو کارتوس استعمال کیے جاتے ہیں اس پر گائے کی چربی لگی ہوتی ہے انہوں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے پکا کرنے کے لئے ایک انگریج عدکاری میزر جنرل ہیوسن کے ساتھ سمپرک کیا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ کارتوس پر گائے کی چربی لگی ہوتی ہے ہیوسن نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ سچ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے منگل پانڈے کو گصہ آگیا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے سچ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ایک جواب دیجئے یا تو یہ سچ ہے یا تو یہ جھوٹ ہے ہیوسن نے جواب نہیں دیا منگل پانڈے نے اپنی گولی سے ہیوسن کو ڈھیر کر دیا مار گا پھر ہیوسن جیسا ایک دوسرا عدکاری تھا اس نے منگل پانڈے کو پکڑنے کی کوشش کی دوسری گولی منگل پانڈے نے ان کو اتار دی بندوق میں دو ہی گولی آتی تھی دونوں انہوں نے اتار دی دو گولی اور بھرنے کے لیے جب تک کوشش کر رہے تھے تب تک کچھ انگریجوں نے ان کو پکڑ لیا پکڑ کر ان کے اوپر مقدمہ چلا دس دن کی اندر ان کو فانسی کی سجا سنائی گئی مقدمہ انتیس مارچ سے شروع ہوا تھا آٹھ اپریل کو ان کو فانسی دے دی گئی جس بیرکپور کی چھاونی میں منگل پانڈے کو فانسی ہوئی اس بیرکپور کی چھاونی کے گیارے سو بھارتی سینکوں نے انگریجوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی انہوں نے نوکری چھوڑ دی اپنی بردیاں اتار دی توپ اتار دی اور بیرکپور سے تھوڑے دوری پر گنگا گنگا ندی بہتی گنگا ندی میں جا کر انہوں نے ہاتھ میں گنگا جل اٹھایا اور قسم کھائی کہ جن انگریجوں نے منگل پانڈے کو فانسی دی ہے ان انگریجوں کو اب ہم بھارت سے نکال کر ہی دم لیں گے پھر یہ گیارے سو سینک گاؤں گاؤں پھیل گئے پانچ پانچ سات سات کے سموہ بنا دیئے گاؤں گاؤں میں انہوں نے پرچار شروع کر دیا اور انگریج کیسے گائے پر اتیع چار کر رہے ہیں وہ کہانی گھرگر سنانا شروع کر دیا انگریجوں نے چڑھایا کرتے تھے یہ بات فیل تھی گئی گائے ہمارے لیے پوجھ نہیں ہیں گائے ہمارے لیے پویتر ہیں ہم اس کا قتل ہوتے دیکھ نہیں سکتے کوئی بھی سامن نے بھارتواسی نہیں دیکھ سکتا تو بھارتواسیوں کا خون اُبلنے لگا اور دھیرے دھیرے کرانتی کے لیے ماحول بننے لگا یہ ماحول ایک دن فٹ گیا دس مئی اٹھارے سو ستاون کو میرٹ میں کئی کرانتکاریوں نے انگریجوں کو گھر میں جندہ جلا دیا اور وہاں سے چنگاری بھڑک دے دس مئی کو میرٹ میں انگریج جلے گیارے مئی کو دلی میں جلائے گئے پھر بارے مئی کو بریلی میں شاہ جانپور میں پھر سہارنپور میں پھر رڑکی میں پھر حریدوار میں علیگڑ میں اٹاوہ میں میرٹ میں اس کے بعد ایٹا میں پورا ساڑھے تین سو نگروں کا کافلہ جہاں انگریجوں کے گھر دھودو کر کے جل گئے بہت سارے انگریج جل کر مر گئے جو انگریج بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھارت فاسیوں نے گلے سے کٹ دیا ہسیوں سے کٹ دیا گڑاسوں سے کٹ دیا اس اٹھارے سو تاون کی کرانتی میں سارے دیش میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار سے زیادہ انگریج مارے گئے چار مہینے میں صرف مئی کا مہینہ جون کا مہینہ جولائی کا مہینہ اگست کا مہینہ ایک ستمبر اٹھارے سو ستاون کو سارا دیش انگریجوں کی گلامی سے آزاد ہو گئے کہیں بھی دیش میں یونین جیک نہیں تھا ہر جگہ پر بھارت دیش کا جھنڈا تھا ہر ایک ریاست اس دیش کی آزاد ہو گئے اس پوری لڑائی میں ساڑھے چار سے پانچ کروڑ بھارتواسیوں نے بھاگ لیا انگریجوں کے خلاف کتنی بڑی لڑائی تھی آپ اندازہ لگائیے کہ ساڑھے چار کروڑ بھارتواسی اگر ہسیے سے بھی لڑ رہے ہوں تلواروں سے بھی لڑ رہے ہوں تو ساڑھے چار کروڑ ہسیے بنانے کے لیے لوہا لگا ہوگا اس لوہے کو لگانے کے لیے ہزاروں میٹرکٹن کچھا لوہا لگا ہوگا اس کچھے لوہے کو گلانے کے لیے ہزاروں بھٹیاں بنی ہوں گی ان بھٹیوں میں لوہا گلانے کا کام کسی نے تو کیا ہوگا اور میں نے جب اتحاظ ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ہزاروں ہزاروں ٹن کچھے لوہے سے ہسیہ بنانا کچھے لوہے سے تلوار بنانا بندوکے بنانا نال بنانا یہ جن لوگوں نے کیا ان کو ہم اس دیش میں بنجارہ جاتی کے لوگ کہتے ہیں جو گاؤں گاؤں گلی گلی اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا کر رہتے ہیں جو اپنا پکا گھر کبھی نہیں بناتے کسی بھی شہر کے گاؤں کے باہر بس جاتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی بیل گاڑی ہوتی ہے اسی میں ان کی پوری جندگی ڈھوتی ہے وہ کہیں بھی بیل گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہیں گاؤں بس جاتا ہے تھوڑے دن وہ رہتے ہیں پھر دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں ایک بار یہ بنجارہ جاتی کہ لوگوں سے میں نے پوچھا آپ اپنا گھر بنا کے پکا کیوں نہیں رہتے تو انہوں نے جواب دیا مجھے انہوں نے کہا ہمارے راجہ نے جب اپنی جندگی میں کبھی اپنا گھر نہیں بنایا تو ہم کیسے بنا سکتے تو میں نے آپ سے ان سے پوچھا آپ کا راجہ کون تھا انہوں نے کا مہاراجہ رانہ پرطاف ہمارے راجہ تھے جنہوں نے جندگی بھر اپنے لئے گھر نہیں بنایا ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم انہیں کے بنشج ہیں اور ہم تب تک اپنی جندگی ایسے ہی بتائیں گے جب تک ہمارے راجہ کے پران واپس ہم میں کسی میں نہیں آتے پنر جنم نہیں ہوتا تو ایسے بنجارہ جاتی کہ لوگ کروڑوں اور ٹن انہوں نے لوہا گلایا ہسیہ بنا کے دیا تلوار بنا کے دی بندوں کے بنا کے دی پھر من میں پرشن آتا ہے کہ کچھا لوہا لانے کے لئے پیسے لگے ہوں گے وہ پیسے کہاں سے آئے کسی نے پیسے دیے ہوں گے تو سماج کے بیاپاریوں نے ادیوک پتیوں نے پیسے دیے انگریجوں کے دستاویج بتاتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں چار سو اسی کروڑ روپے کھرچ ہوئے تھے اور اس جمانے کے چار سو اسی کروڑ روپے کو آج اگر اب گھننا چاہیں تو تین سو سے گناہ کرنا پڑے گا اتنی بڑی رقم بیاپاری اور ادیوک پتیوں نے دان میں دی تو انگریجوں کی سنسد میں بحث یہ ہوئی کہ آخر اتنا پیسہ بھارتواسیوں کے پاس آیا کہاں سے تو بھارتواسیوں نے کہیں سے یہ کمایا لوٹ کے تو نہیں لایا اور وہ کمانے کا طریقہ یہ تھا کہ تین ہزار سال سے بھارت کے بیاپاری اور ادیوک پتی دوسرے دیشوں میں اپنا مال بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے اور بدلے میں سونا اور چاندی کما کر لایا کرتے تھے بھارت کا کپڑا بکتا تھا دوسرے دیشوں میں آپ نے کبھی سنا ہوگا دھاکہ کی ململ بنتی تھی سورت کی ململ بنتی تھی ململ کا پندر میٹر کا ایک تھان ہوتا تھا وہ اتنا نرم اور ملائم ہوتا تھا کہ تہہ بناتے بناتے آپ ایک ماچس کی ڈبی میں اس کو رکھ سکتے تھے پندر میٹر کا کپڑے کا تھان ایک انگوٹھی کے چھلے میں سے پورا کھینچ کر نکال سکتے تھے اتنی باریت بنائی اس دیش میں ہوا کرتی اور وہ کپڑا بیچنے جب بھارت کے لوگ دنیا بھر میں جایا کرتے تھے تو آپ کو سن کے اچھا لگے گا کہ وہ کپڑا تراجو کے ایک پللے میں رکھا جاتا تھا اور اس کے بجن کے برابر سونا دوسرے پللے میں رکھا جاتا تھا سونے کے بدلے میں ہم اپنا کپڑا بیچتے تھے ہم نے کپڑا بیچ کر سونا کمایا اس دیش ہم نے لوہا بیچ کر سونا کمایا اس دیش چھتیس طرح کی تین ہزار سال بھارت نریعہ تک دیش تھا دنیا کا تیتیس پرتیشت سے زیادہ نریعہ بھارت کیا کرتا تھا دنیا میں ستائیس پرتیشت سے زیادہ دنیا کی آمندنی تھی اس دیش کی اس کارن سے دیش سونے کی چلیا ہو گیا تھا تو انگریجوں کی سنسد میں جب یہ ساری بات بتائی گئی کہ بھارت واسیوں کے پاس دھن اور سمپتی کہاں سے آیا تو انگریجوں نے تیہ کیا کہ بھارت واسیوں کے پاس اب دھن چھوڑنا نہیں چاہیے ورنہ یہ دھن اگر بھارت واسیوں کے پاس رہے گا دوبارہ پھر کرانتی ہوگی تیسری بار پھر کرانتی ہوگی اور ہم تو بھارت میں راج نہیں کر پائیں گے تو بھارت واسیوں کا سارا دھن چھین لینا چاہیے اس کے لیے انگریجوں نے قانون تو ستانگوے روپے اس سے چھین لیے جائیں انکم ٹیکس نائنٹی سیون پرسنٹ لگایا گیا پھر اس سے انگریجوں کو سنتوش نہیں ہوا انگریجوں کی سنسد نے اور ایک فیصلہ کیا کہ بھارت کا ادیوگ پتی اور بھیاپاری کوئی بھی سامان کا اتھپادن کر رہا ہے تو اس کے اتھپادن پر بھی کر لگانا چاہیے ایکسائز ڈیوٹی وہ ساڑھے تین سو پرسنٹ انہوں نے لگائی پھر انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا کہ انگریجوں کے دیش بھارت کے بھیاپاری اگر کوئی مال بیچتے ہیں اتھپادن کر کے تو بیچنے پر کر لگانا چاہیے ٹیکس اس کو سیلز ٹیکس کہا منافع کمارے ہیں تو انکم ٹیکس بیچ رہے ہیں تو سیلز ٹیکس اتھپادن کر رہے ہیں تو ایکسائز ڈیوٹی مال کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے کر جا رہے ہیں تو آکٹروی ٹیکس روڈ ٹیکس ٹول ٹیکس مینسپل کورپوریشن ٹیکس ہاؤس ٹیکس پروپرڈی ٹیکس بیسیوں ترہے کے ٹیکس انہوں نے لگا دیا اُد دیش ایک ہی تھا لوٹنا ہے بھارتواسیوں کا پیسہ اب انگریج یہ سارا پیسہ لوٹ لوٹ کر بھارتواسیوں سے لندن لے جانے لگے اور اس دیش کی ٹیکس ویوستہ کے چلتے سو سال کے اندر بھارت سونے کی چڑیہ سے کنگال دیش بن گیا بکاری دیش بن گیا مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ گورے انگریج جب اس دیش پر ٹیکس لگا کر مال لوٹتے تھے پیسہ لیتے تھے لندن لے کے جاتے تھے اور لندن میں جمع کرتے تھے تو لندن امیر ہوتا گیا بھارت گریب ہوتا گیا انگلینڈ امیر ہوتا گیا بھارت گریب ہوتا گیا تو بھارت کے کرانتکاریوں نے سپنا دیکھا ایک دن انگریج چلے جائیں گے تو انگریجوں کا ٹیکس قانون بھی چلا جائے گا بھارت کے لوگوں کی لوٹ بھی بند ہو جائے گی بھارت پھر سے سمرد شالی اور سمپتی باندیش ہو جائے گا لیکن پندر اغسط 1947 کو گورے انگریجوں کے چلے جانے کے بعد کالے انگریجوں کے ہاتھ میں اس دیش کی ستہ آئی ٹیکس کے قانون وہی کے وہی اس دیش میں لگائے گئے ایک بھی ٹیکس کالے بھارت واسیوں نے ہٹایا نہیں انگریج لوٹ رہے تھے اس دیش کو اور لندن لے جا رہے تھے ٹیکس کا پیسہ اب ان کالے انگریجوں نے 62 سال اس دیش کو لوٹنا شروع کیا اور پیسہ لے جا کر سوڈزر لینڈ میں جمع کرنا شروع کیا لوٹ کی تو دونوں ہی بیوستہیں اس دیش میں چل رہے کیسے کہیں کہ دیش آزاد ہو گیا انگریج لوٹ سے تھے ایک سال میں ستر ہزار کرو یہ انگریجوں کی سنصد کے آکڑے ہیں ایک سال میں ٹیکس لگا کر انکم ٹیکس سینٹرل ایکسائز جیوٹی سیلز ٹیکس آکٹروی ٹیکس ٹول ٹیکس روڈ ٹیکس مینیسپل کورپوریشن کا ٹیکس تیئیس طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور ہر سال بیس لاکھ کروڑ روپے دیش سے لوٹ رہے ہیں اور لوٹ کر یہ دھن سوڈزر لینڈ کی بینکوں میں جمع کر رہے ہیں نیتاؤں کے گھر بر رہے ہیں ہمارے گھر خالی ہو رہے ہیں ایسی لوٹ کی ویوستہ جس دیش میں چل رہی ہے کہ آپ 64 طرح کے ٹیکس کیوں لگاتے ہیں اس دیش کے اوپر انگریج 23 لگاتے تھے آپ نے 64 ٹیکس لگا دی کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ انگریج وں کے سارے ٹیکس ختم ہو جانے چاہیے تھے تو کالے انگریج مجھے جواب دیتے ہیں کہ دیش کا وکاس کرنا ہے نا اس کے لیے پیسے چاہیے تو پھر ان کالے انگریج وں سے پوچھتا ہوں 62 سال میں کتنا وکاس ہو گیا ہے دیش کا جرہ بتائیے آجادی کے 62 سال میں کیا وکاس ہوا ہے میں آپ کو سرکار کے آنکھڑے بتاتا آجادی جب ملی 1947 15 اگست کو تو اس دیش ہمارے دیش کی جو ورطمان سرکار ہے ڈاکٹر منوہن سنگ کی اس سرکار نے ایک کمیشن بنایا تھا اس کمیشن کا نام ہے ارجن سین گپتا کمیشن اس کمیشن نے پانچ سال اس دیش میں سرویقشن کیا اور سرویقشن کے بات بتایا 84 کروڑ بھارت واسیوں کی ایک دن کی آمندنی 20 روپے سے کم ہے اس لیے وہ سب گریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں آجادی آئی تھی تو ساڑھے چار کروڑ گریب تھے آجادی کے بعد 84 کروڑ گریب ہو گئے گریبی 21 گنا بڑھ گئی اس دیش میں کالے انگریجوں کو میں پوچھتا ہوں گریبی کیوں بڑھ گئی اس دیش میں تو مورخ بنانے والا اتر دیتے ہیں اور وہ سمجھ تھے جیسے میں تو مورخ بن جاؤں گا وہ مجھے اتر دیتے ہیں میتا اس دیش کے وہ کہتے آبادی بڑھ گئی اس دیش کی اس لئے گریبی بڑھ گئی پھر میں ان سے کہتا ہوں اچھا بتاؤ آبادی کتنی بڑھ گئی ہم آزادی کے سمیں 32 کروڑ تھے اب آبادی میں 115 کروڑ ہو گئے ہماری آبادی لگ بگ ساڑھے تین گنی بڑھ گئی تو گریبی چار گنی بڑھ چاہیے تو گریبی 16 کروڑ ہونی چاہیے یہ 84 کروڑ کہاں سے ہو گئی تب وہ جواب نہیں دیتے پھر میں جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں اس کا اتر میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں آجادی کے 62 سال میں اس دیش کے لوگوں کی لوٹ 21 گناہ بڑھ گئی